دوستو ویلکم ٹو حکیم احمدی ٹوپ چینل امید کرتا ہوں کی سب بھائی کھیریت سے ہوں گے پیارے دوستو بھائیو آج کا نسکہ بہت زیادہ خاص ہونے والا ہے کیونکہ یہ نسکہ ان حضرات کے لیے ہے جو بہت زیادہ پریشان تھے اپنی بیماری کو لے کر اور لاکھوں لاکھوں روپیہ انہوں نے خرچ کر دیا ہے پھر بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک نسکہ بتا رہا ہوں اگر آپ کے انزو میں ڈھیلاپن آ گیا ہے اور ڈھیلاپن بھی اتنا زیادہ آ گیا ہے کی اگر آپ دخول کرنے بھی جاتے ہو تو پہلی بات تو اوزو سخت ہی نہیں ہو پاتا اور اندر ہی نہیں جا پاتا اور دوستو اگر اوزو میں تھوڑی سختی آ بھی جاتی ہے تو اندر جاتے ہی فوراں ہی آپ کا انزال ہو جاتا ہے اور بیچ میں ہی آپ کے اوزو میں ڈھیلاپن آ جاتا ہے تو دوستو ایسے حضرات بہت سارے پریشان ہیں بہت سارے اس بیماری سے مبتلا ہے تو دوستو اگر آپ کے ساتھ بھی یہی بیماری ہے تو آج میں آپ لوگوں کو یہ بلکل فری کا نسکہ بتا رہا ہوں آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ بہت زیادہ ہونے والا ہے تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے میری ریکویشٹ کی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دیکھیں دوستو اس چیز کا نام ہے سونٹ یعنی سوکھا ہوا ادھرکی یہ آپ نے اس میں لینا ہے آپ نے سونٹ کا بارک پاورڈر بنا لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو دودھ میں سونٹ کو پکانا ہے گرم کرنا ہے آپ نے زیادہ نہیں صرف آدھا چمچ آدھا چمچ سونٹ لینا ہے اور آپ نے آدھا کلو دودھ لینا ہے دودھ کو آپ نے اتنا پکانا ہے کہ جب وہ آدھا رہ جائے تب تک آپ نے اس کو پکاتے رہنا ہے دوستو جب یہ پک جائے اس کے بعد آپ نے اس میں ایک چمچ شہد ایڈ کرنا ہے اور دوستو پھر اس کو آپ نے پی لینا ہے یعنی جب یہ تھوڑا تھڑا ہو جائے یعنی نیم گرم ہو جائے تب آپ نے اس میں ایک چمچ شہد ڈال کر اس کو استعمال کر لینا ہے دوستو یہ کام آپ پندرہ دن رو جانا کرے وہ حضرات جو یہ کہتے تھے کہ حضور میں تھوڑی بھی سختی نہیں آتی آپ یہ چیز استعمال کر کر دیکھئے اس سے آپ کا حضور اتنا سخت ہو جائے گا کہ پھر آپ ایک نہیں بلکہ تین تین بار بھی ہم بستری کریں آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے تو یہ تھی اچھکے مارے ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائیب ضرور کریں ملتے ہیں آپ سرگلی نئے ویڈیو گرنے ٹاپک کے ساتھ